پاکستانی اداکار اہد رضا میر کی لندن کی ساڑکوں پر ایک حسینہ کا ہاتھ تھام کر چلنا متعدد افواہوں کی وجہ بن گیا اہد رضا میر کی سوشل میڈیا پر ایک تصویر زیر گردش ہے جس میں انہیں لندن کی ساڑک پر اپنی دنیا میں مگن ہے کر چلتے دیکھا جا سکتا ہے تصویر جاری ہوتے ہی تنازو کھڑا ہو گیا ہے واضح رہے کہ سجل اور اہد چودہ ماریچ دو ہزار بیس کو ریشن تے ازدواج میں منسلک ہوئے جس کے دو سال بعد دو ہزار بائیس میں دونوں کی الہدگی کی خبریں گردش کرنے لگیں اور اسی سال اہد اور رمشا خان کا ایک ساتھ ڈراما ہم تم ریلیز ہوا اہد رزا میر پاکستانی مروف اداکار آصف رزا میر کے بیٹے ہیں انہوں نے دو ہزار ڈس میں فقط سترہ سال کی کم عمری میں ڈراما خاموشیاں سے پاکستانی شو بز انڈسٹری میں قد رکھا تھا تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہد رزا میر کے ہاتھ تھام کر ایک لڑکی چل رہی ہے جس نے سیاہ شرٹ اور نیلی ڈینم کے ساتھ سیاہ کوٹ پہن رکھا ہے جبکہ اہد رزا میر بھی بھرپور تیار نظر آرہے ہیں اس تصویر میں نظر آنے والی لڑکی کو سوشل میڈیا سارفین کی ایک بڑی تعداد اداکارہ رمشا خان کہہ رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں دونوں کو لندن میں ایک نیجی تقریب میں دیکھا بھی گیا تھا جہاں دونوں کو بیسٹ آنسکرین جوڑی کا آوارڈ بھی ملا تھا یاد رہے کہ اہد رزا میر اور رمشا خان سال دو ہزار بائیس میں نشر ہونے والے ڈرامے ہم تم میں ایک ساتھ نظر آئے تھے جس کے بعد اس آنسکرین جوڑی کی قربت کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگ گئی تھی اور اہد اور ادکارہ سجل علی کی شادی ختم ہونے کی وجہ بھی رمشا خان کو ہی ٹھہر آیا جاتا ہے جبکہ کچھ سارفین کو شک ہے کہ یہ رمشا خان نہیں بلکہ ہی نہ الطاف ہے